اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم مائی اردو برل میں خوش آمدین ریسنڈلی ناظرہ نے پاک ایڈنٹیٹی کی ایک لیٹس موبائل ایپ لانچ کی ہے پاک ایڈنٹیٹی کی حوالے سے ناظرہ نے آلیڈی ایک موبائل ایپ لانچ کی ہوئی تھی ناظرہ نے اسی موبائل ایپ میں کچھ چینجز کی ہیں اور کچھ نیو فیشرز کا اضافہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ناظرہ پاک ایڈنٹیٹی کے نیو موبائل ایپ کے بارے میں مکمل معلومات دی جائے گی اس کے علاوہ اس موبائل ایپ کے حوالے سے لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے بھی معلومات اس ویڈیو میں دی جائے گی ناظرہ کے تمام پروڈکس کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز آلڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں اور ان میں سے کچھ امپورٹن ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو کو باقاتہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے ناظرہ پارک ایڈنٹیٹی کی موبائل ایپ سٹال کرنے کے لیے گوگل پلے سٹور میں جا کر پارک ایڈنٹیٹی لکھ کر سرچ کریں آپ کے سامنے پارک ایڈنٹیٹی کے نام سے موبائل ایپ شو ہو جائے گی آپ اسے سٹال کر لیں اس کے بعد اس موبائل ایپ کو اپن کر لیں آپ کے سامنے پارک ایڈنٹیٹی موبائل ایپ کی مین سکرین شو ہو جائے گی اگر آپ کا پارک ایڈنٹیٹی میں آلڈی اکاؤنٹ بناوا ہے تو آپ یہاں پر اپنا پارک ایڈنٹیٹی کا ایمیل آئی ڈی اور یہاں پاسورٹ ڈک کر سائن ان پر کلک کریں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ create اکاؤنٹ کے بٹن پر کلک کریں آپ کے سامنے سائن اپ کے حوالے سے نیکس سکرین شو ہو جائے گی نیکس سکرین میں یہاں پر اپنا فار نیم ٹائپ کریں مثال کے طور پر آپ کا نام محمد سلمان ہے تو فار نیم میں آپ محمد ٹائپ کریں اور سر نیم میں سلمان ٹائپ کریں اس کے بعد country آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جائے گا آپ چاہیں تو یہاں drop down پر کلک کر کے خود بھی اپنی country سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا موبائل نمبر ٹائپ کریں کیونکہ فیچر میں نازہ کارٹ پروسیسنگ کے حوالے سے اسی نمبر پر آپ سے رابطہ کرے گا موبائل نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ یہاں پر کلک کر کے drop down menu سے اپنا موبائل operator سیلیکٹ کریں یہاں پر اپنا valid email id ٹائپ کریں email id ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر اپنا password ٹائپ کریں password آٹھ کریکٹرز پر مشتمل ہونا چاہیے password میں کم سے کم ایک capital letter ایک small letter ایک numeric letter اور ایک special character شامل ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر پاکستان at the rate 123 سیم یہی password آپ کو یہاں پر دوبارہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کا نازہ id کارٹ پہلے بنا ہوا ہے اگر آپ number click کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نازہ id کارٹ پہلے نہیں بنا ہوا online آپ first time صرف nike op کارٹ کے لئے apply کر سکتے ہیں اگر آپ number click کر کے account create کریں گے تو اس account کے طرح آپ صرف ایک کارٹ ہی apply کر سکتے ہیں park identity کے ایک account کے طرح آپ maximum 10 کارٹ پروسس کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ account family کا وہ member create کریں جس کا نازہ id کارٹ already بنا ہوا ہے آپ yes پر کلک کریں اس کے بعد یہاں پر اپنا نازہ id کارٹ number ٹائپ کریں اور یہاں پر اپنے نازہ id کارٹ پہ موجود date of issue ٹائپ کریں اس کے بعد next کے بٹن پہ کلک کریں آپ نے جو email id دی ہے اس email id پر آپ کو نازہ کی جانب سے 6 digits کا OTP code send کیا جائے گا اگر آپ کو email پر code receive نہیں ہوا تو آپ یہاں recent code پر کلک کر کے دوبارہ code حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگوں کو یہ problem آ رہے ہے کہ ان کو email پر OTP code receive نہیں ہو رہا اس حوالے سے نازہ کی team اس پر کام کر رہی ہے اگر آپ کو urgency ہے تو آپ نازہ کی mobile app کے بجائے نازہ پاک ایڈنٹیٹی کی ویب سائٹ id.nada.gov.pk کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کی طرح اکاؤنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو آلیڈی ہمارے چینل پر موجود ہے اور ویڈیو کا لنگ ڈسکرپشن میں موجود ہے email پر آپ کو جو OTP code receive وہ ہے آپ وہ یہاں پر ٹائپ کریں اس کے بعد آپ next کے بٹن پر کلک کریں next screen بائیومیٹک ویریفکیشن کے حوالے سے ہے اسکرین پر آپ کو ہدایت دی جاری ہے کہ آپ کس طرح کیمرے کی پیچھے اپنے فنگرز رکھ کر اپنی بائیومیٹک ویریفکیشن دیں گے آپ دائے یا بائی ہاتھ کی فنگرپنٹس کی ویریفکیشن دے سکتے ہیں مثال کے طور پر میں میں لیفٹ ہینڈ کی فنگرپنٹس کی ویریفکیشن دینا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پر لیفٹ ہینڈ کے بٹن پر کلک کر دیا آپ کے موبائل کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا جہاں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو فنگرز کیمرے کے سینڈر پر رکھنے ہیں فنگرز صحیح رکھنے پر آپ کے فنگرز پر باکس شو ہو جائے گا یہاں اسکیننگ بار شو ہوگا اسکیننگ کے دوران آپ کو اپنے موبائل اور فنگرز کو ہرگز نہیں ہلانا ہے اگر آپ کے فنگرپنٹس ویریفائی نہیں ہوتے تو آپ کی سکرین پر یہ میسیج ڈسپلے ہوگا اس میسیج کے مطابق آپ کے فنگرپنٹس ویریفائی نہیں ہوئے اور آپ کے میکسیمم اٹیمپس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس لئے اب آپ کو فیس ویریفیکیشن دینی ہوگی فیس ویریفائی کرنے کے لیے آپ نیکس کے بٹن پر کلک کریں نیکس سکرین فیس ویریفیکیشن کے حوالے سے شو ہو جائے گی اگر آپ کے پاس پکچر آلڈی موجود ہے تو آپ براوس پر کلک کر کے اپنی پچر اپلوڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کیپچر کے بٹن پر کلک کر کے ریسنٹ فوٹو لیں بہتر یہ ہے کہ آپ ریسنٹ فوٹو لیں میں نے کیپچر کے بٹن پر کلک کر دیا ہے آپ کے سامنے فرنٹ کیمرہ اوپن ہو جائے گا آپ پچر کیپچر کریں پچر کیپچر کرنے سے پہلے آپ اس بات کا خاص خیال لکھیں کہ اگر آپ گلاسز یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے گلاسز اتار کر اپنی پچر لیں پچر کیپچر کرنے کے بعد آپ کی پچر یہاں شو ہو جائے گی آپ سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں آپ کی سکرین پر میسج ڈسپلے ہوگا کہ آپ کا اکاؤن کامیابی کے ساتھ ویریفائی ہو چکا ہے آپ پروسیٹ کے بٹن پر کلک کریں آپ کے سامنے نیکس سکرین شو ہو جائے گی نیکس سکرین میں آپ کا ان باکس شو ہوگا جس کے مطابق آپ نے اب تک جتنے کارٹس کے لئے اپلائی کیا ہے اس کی ڈیٹیلز شو ہوگی یہاں اپلائی نیو پر کلک کریں تو آپ کے سامنے نیکس سکرین شو ہوگی نیکس سکرین میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس چیز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ سین آئی سی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا نائک آب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایف آر سی بنوانا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے ناظرہ پاک ایڈنٹیٹی کے موبائل ایپ کے طرح ناظرہ کارٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ناظرہ پاک ایڈنٹیٹی کی نیو موبائل ایپ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ